یہ ہے خبولی اور دہنگی چٹنھی اور یہ ہے گھڑکا شربت دودھ کا شربت اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا چلئے بڑھتے اس کے ویڈیو کی طرف اعظم اللہ علیہ وسلم السلام علیکم�도 امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سویں گے اللہ اللہ ہم سب اپنے احیف زمان میں دیا آمین سما آمین تو چلئے میں بنا رہا ہوں آج مہتم سپیشل خبولی بنانے کے لئے میں اسے میں سارے چیزیں بتاؤں گی پہلے آپ ادھر دیکھ لیجئے یہ چنے کی دال ہے پہل میں اس میں تیل ڈال کے تھوڑا یہ ہٹا دیدیں یہ ہے دو سو گرام چنے کی دال جو میں نے گلا کر رکھ لیے ادھر کلسن ہے تین چمچ جائے گا تین چائی کے چمچ دو چمچ لال مرچی ایک چمچ گرام مسالہ ہے نمک ہے خلدی ایٹ کر لوں گے میں اس میں بھی اور یہ جو ہے تلی بھی پیاز ہے اور یہ تھوڑی کچھی پیاز ہے جو ابھی فرائی ہوگی چلی اس کا پروسیس شروع کر دیں اور جو ساتھی میں میں ادھر چاوال بھی چاوال بھی ادھن پہ رکھ دی اور اس میں میں نے ایک چائی کا چمچ شازی رات چلی ایک انچ کے چار دالچینی چکلا اور جو ہے سو ہرا مسالہ تھوڑا ایک چار ہری میٹشی دال پر میں نے اسے ادھن پہ رکھ دیا چاوال کی پانو اور میں اس میں ایک کلو رائس لے رہی ہوں دو سو گرام دال کے لیے ایک کلو رائس ایسا نہیں ہے کہ دال لیتی لو تو چاوال اتنا ہی ہے آپ اپنے اکورڈنگ لے سکتے تو ابھی میں شروع کرتی ریسیپی میں تیل آٹ کر لی ہوں یہ تیل چاوال میں ہی جائے گا اس لیے میں اس میں تیل میں سٹائٹ کر لی ہوں اس میں آپ لوگ سب کے چاہیے لندلہ شکر اللہ کام اور سب کے میسیجز دعائیں پر کر بہت سکتے ہیں کہ اسی طرح آپ لوگ سپوسٹ میں رہیں گے میں بھی آپ لوگ سپوسٹ میں رہوں گی انشاءاللہ ہم اپنے ایک جسے کی گھر ایسے ہی آیا جایا کریں گے یہ کوشش کم تے کم کوشش ایک دو میٹ کیا ویڈیو دیکھ لے کر ہم اپنے اپنے گھر چلے جائے اس طرح کوشش کریں اور یہ جو ویڈیو ہے نا میں شامیں اپلوڈ کر دوں گی لیکن یہ شاید پہنچے تک کھوڑا ٹائم لگ جاتے ہیں کہ میرا نیٹ کا پروبن چل رہا نیٹ آئی تنگ وائی سائی کا نیٹ کا کچھ مسئلہ ہے یا وہ انشاءاللہ اگر ویڈیو پہنچے ترہا کائپنگ کل تک پہنچ جائے گی یہ رہتا ہے ویڈیو میں نے شربت کا بھی ڈالا تو ٹونٹی آواز ہو چکے تھے اس کا اپلوڈ ہونے میں بہت سلو چل رہا نیٹ اور اسی لئے میں ایلویز میں نہیں جا رہی ہوں ایک ڈو تین میں مشاہاللہ صحیح ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گے ایلویز میں بھی اور آپ لوگ کے گھر بھی کوشش کر رہی ہیں آپ لوگ کے گھر آنے کی یہ پیاس فرائی ہو رہی ہی رکھ اسی طرح آپ بھی میرے گھر آئیے ابھی ہم اڈا پلسن ڈال لیں گے ہم اڈا پلسن ڈال لیں گے اس نے ہم اڈا پلسن ڈال لیں گے ہم اڈا پلسن ڈال لیں گے ہم راشن ڈال Unde ڈال لیں گے ہیں ڈال لیں گے د prophyl cruise یہ رکھے ڈالا اٹھ کرنی میں اور یہ سارے مسائلے ڈالنے میں نمک میں نے ادھن میں بھی ڈالا اس میں تھوڑا سا ہی نمک لے رہی اور اس میں 400ml دہن جائے گا اب اس میں میں ہر مسائل اٹھ کریں کتمیر پودینہ ہریمچی ہے موسیقی 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 چلیے دھنڈا ہونے تک ہم کچھ دیر میں ملتے ہیں ابھی دیکھیں یہ دھنڈا ہو چکا ابھی میں اس میں دھائیں اٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ رڈی ہو گیا ابھی جو میں نے دھائیں بچایا ہے اس کو دھنڈ کی چٹنی یوز کر لیں گے دھنڈ کی چٹنی یوز کر لیں گے اس لئے میں تھوڑی سی بنا رہی ہیں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے نمک 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 ہری ملشی کتمیر پودینہ بھی آئٹ کر لیں گے 2 منیٹ سے ابھی دیکھئے میں نے چاول نکال لیا ہے میں آدھا آدھا کر دیا ہے ابھی ہم اس میں اخنی ڈالیں گے جو ڈال والی ہم نے بنائی تھے اور بازوک سے بور کی آواز آری اس کو اگنور کرنا پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں جو بھی پہلی فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھیں پلیز سبسکرائب کریں میری چینل کو لائک کریں کمنٹس کریں جو ریڈ والا بیل آئیکن ہے اس کو کلک کریں اور اس کے اوپر آل آنے کے بعد میں اس کو کلک کریں تو آپ کو میری ہر بار کی نوٹفیوکیشن ملتے رہے گی پلیز سپورٹ فور می اور میری ویڈیو فرمائی یوٹیوب فیملی تو اس کی ہم دی؟ دی؟ دی دیدان ategاک ہم چامل کی دو لیئر دیں گے سمیں ڈال کی ابھی جو ہم نے فرائی کر پر پیاز رکھی تھی وہ ڈال لیں گے تھوڑا سا پکمیر پوتینہ اور تھوڑا سا پھوٹ کلر جس پیچ ابھی ہم چامل اٹ کر لیں گے جو یہ بچا ہوا ڈال کا ہے وہ ڈال کر دیں جو یہ بچا ہوا ڈال کا ہے وہ ڈال کر دیں کیونکہ اپنا ذاتی گھر تو نہیں ہے کہ بور مت چلا بوننے کے لئے موسیقی 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 موسیقا موسیقا صدم لگ موسیقا 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 ملتنون ٹی موسیقا نمی موسیقا المسیق موسیقا 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 ہمیں اس کو دمکے رکھیں گے بازک چلے پہ توا رکھتے ہیں میں بھی بتاتے ہیں میں نے بازک چلے پہ توا گرم کے لئے رکھا تھا اب ہم اس کو ادھر ٹرانسفر کر دیں گے سیم پہ رکھیں گے دو تین مینٹ اس کے بعد پھڑا ہائی کریں گے پھر سیم کریں گے اس کے بعد میں گڑکا شربت اس کے سارے چیزیں باتاؤں گا تو چلیے گوڑ کا شروط بنا لیتے ہیں ابھی یہ میں نے ایک تھالی گرم کے لیے رکھ دیا اور اس میں میں نے ایک کادا چمچ وہ ڈال رہی ہوں اچھا سا گرم ہونے کے بعد ہم یہ مٹھی کا گڑا اس کے پر دھاپ دیں گے میں نے پرسوم بھی دودھ والا شربت شیر کیا تھا یہ گڑو والا شربت ہے گڑ کے شربت میں کھوپ رہا ہے جو کدو کس کے آواں ہے تربوز اور خربوز کے بینج ہے جسٹ ہاف پینچ ہاف پینچ اتنا الائچی پاورڈر ہے یہ میں سارے چیزیں اس میں ڈال لوں گے اس طرح سے بلکل بھاپ بھی بھاپ باہر نہیں گئے جیسا نکال کے آہستہ ڈھککن ڈھاپ دینا تو اس طرح آہستے دیں گھڑے ڈھکڑ س میں تھوڑ کھڑکن ڈھکڑ کے ساتھ میں گھڑے یہ اسی کا شیرہ ہے ابھی ہم اس کو ڈال لیں گے دیکھئے بلکل گھڑ بس اتنا سا ہی گھلنا رکھ جاتا ایک دانہ اس میں بچا ہوا ہے اس کو ہم آہستہ وہاں لے کر جائیں گے سارے چیزیں اس میں ایٹ کر لیں گے یہ ہے تربوس کے بینج خربوس کے بینج اور کتوکس کے آوا کھوپ رہا ہے اور الائچی پاورڈر ہے اس میں یہ ہم اس میں ایٹ کر لیں گے چلی میں اس کا فائنل لک اور خوبولی وادہ بھی میں اس کو پلیٹنگ کر پر بتاتی ہوں خوبولی اور دہنگ کی چٹنی ہے یہ ہے دودھ کا شربت اور یہ ہے گھڑ کا شربت دودھ کا شربت میں پرسم ہی شیئر کر چکے آپ لوگ کے ساتھ اس لیے میں نے اس کا شیئر نہیں کیا یہ دو ہی شیئر کر رہی ہوں کیسی لگی ریسیپی کمنٹس میں ضرور بتانا اور جو میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو لائک کریں کمنٹس کریں سبسکرائب کرنے سے اور جو all کا بٹن جو آتا ہے اسے کلک کرنا ہے تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ کو ملیں چلی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ